حمال الرحیم السلام علیکم کیا حال چل ہے جی ویلکم کارے دو ناصر پرنے چینل تھے یہاں بھی رہو خوش رو آباد رو اور ہیپی رو آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں بروا میرچ کے پکوڑے جو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے میں نے اس کے درمیان میں سے ٹیرہ لگا کر تو میں نے اس کے اندر سے بیجن کال دیئے ہیں سارے تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں میں نے ادھر کچھ بنا کے بھی رکھی ہوئی ہیں پہلے تو کچھ کی میں آپ لوگوں کے سامنے کٹنگ کرتی ہوں تو اسی طریقے سے بنائیں گے تو ادھر یہ دیکھیں میں نے آلو کو بھی بھول کے رکھا ہوا ہے تو ان کے چلکے اتار کر پھر آگے کریں گے جو بھی کریں گے وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو اسی طرح اسی طریقے سے ساری مرچوں کے اندر سے بیج نکال لیتے ہیں کیونکہ بیج قڑوے ہوتے ہیں تو بچوں نے بھی کھانی ہوتی ہیں تو بڑوں نے بھی کھانی ہوتی ہیں تو بچوں کے موں جلتے ہیں تو بچے پھر کھاتے نہیں اتنی شروع سے لیکن مزدار اتنی بنائی ہوتی ہیں کہ بچے رہے بھی نہیں سکتے ان سے مرچوں سے بہت sends tecnique cafe تو بہت ہی مزے کھی بنتے ہیں آپ لوگوں نے میری فل ویڈیو واجز کرنی ہے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے کس طرح کس طریقے سے میں نے بروا مرچ بنائی ہوئی ہے تو چلیں اسی طریقے سے ساری مرچوں کے بیج نکال لیتے ہیں اندر سے تو پھر آپ لوگوں کو دخاتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ساری مرچوں کے اندر سے بیج میں نے نکال لیتے ہیں ادھر علوہ کو بالا تھا نا ان کے چلکے بھی اتار لے اب انہیں کراش کر لیتے ہیں اسی طریقے سے سارے دونوں کو کراش کر لیتے ہیں علوہ کو کراش کر لیا ہے اب اس کے اندر مسائلے ڈالتے ہیں سب سے پہلے ڈالوں گی ہاف چمچ سروف مرچ ہاف سے زیادہ تھوڑا سامنے لیا ہے دھنیا اور زیرہ پیسا اگر آپ ثابت ڈالنا چاہتے ہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں ہاف چمچ ہی نمک کا ہاف سے بھی کم چمچ حلدی کا ہاف چمچ ہی پیسی ہوئی مرچ ہاف چمچ آم چور پوڑر یہ اس لئے ڈالیں کیونکہ اس سے بہت ہی زیادہ خٹ مٹھا سا اور بہت ہی مزے کا بنے گا اور ہاف چمچ ہی ہم ڈالیں گے چاہت مسالہ ہاف چمچ چاہت مسالہ اور ایک چمچ بڑھ کر لیمون کا جووس اگر آپ لوگوں کے پاس لیمون ہے تو وہ ایک لیمون آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو میرے پاس لیمون کا جووس ہے تو میں ایک چمچ بڑھ کر لیمون کا جووس ڈالوں گی اس کے اندر کیونکہ گھر میں بڑھ کر رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ ہی ڈال لیتے ہیں لیمون ضرور ڈالنا ہے تو چلیں اس کو اچھے طریقے سے اب مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے ہاتھ ہو کے مدد سے مکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیے آپ مرچوں کے اندر بڑھتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے لیلیں اگر آپ لوگ کیمے والی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیمے کیما بھی اس طریقے سے بڑھ سکتے ہیں ان کے اندر ایک یہ پہلے بڑھ کر رکھی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے ساری بڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ساری مرچوں کو بڑھ کر رکھ لیا ہے یہ دیکھنے ہی اس طریقے سے تو اب اس کا بیٹر بنا لیتے ہیں اوپر سے فیلنگ کرنے کے لیے ایک کٹوری میں نے لیے ہے بیسن کی اور آدھی میں نے کٹوری لیے ہے میدے کی ہاف چمچ ڈالیں گے نمک کا اور ہاف چمچ سرخ میرچ ہاف چمچ حلدی کا بس یہ ہی چیزیں جائیں گے اس کے اندر اور ہاف چمچ ڈال لیتے ہیں اس کے اندر چاٹ مسالہ اب یہ ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے لیے اس طریقے سے اچھے طریقے سے گول لیں گے اسے ایک تھک سا بیٹر بنا لیں گے اس کا یہ دیکھیں بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا رکھیں گے ادھر آئل بھی گرم ہو چکا ہے تو ایک میرچے اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے اندر ڈیپ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے سے ساری ڈالتے جائیں گے اس کے اندر آئل کے اندر بہت ہی مزے گی بنتی ہیں آپ لوگوں نے میری فل ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے میں نے بنائی ہیں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اس طریقے سے آپ بھی ضرور بنائیں اگر مہمان بھی آ رہے ہیں یا کس کی دعوت کر رہے ہیں تو ضرور یہ والی مرچے بروا مرچے بنا کر رکھیں تو سب ہی بہت شوق سے کھائیں گے اور آپ کی طریقے بھی کریں گے کہ آپ نے کتنی مزے کی بنائی ہوئی ہیں مرچے تو اسی طریقے سے دلیں گی ایک بار اتنی ہی میں ڈال دوں گی تو باقی باز میں ڈال دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اتنا ہی ٹھیک بنانا ہے آپ نے بھی بیٹر کیونکہ اگر زیادہ پتلا بنا لیں گے تو وہ مرچوں کے اوپر رکے گا نہیں تو پھر اچھی نہیں مرچے بنیں گے ذرا بھی اچھی کوٹنگ نہیں ہوگی اوپر سے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں ہم تو اکثر ہی رمضان میں بناتے ہیں لیکن اس طفعہ میں نے رمضان میں نہیں بنائی کیونکہ باقی چیزیں بن رہی تھی تو ان چیری میرچوں کی دوباری نہیں آئی تو میں نے کہا چلے آج میں بنا لیتی ہوں کیونکہ میں نے پہلے کبھی نہیں بنائی تو چلے میں نے کہا ساتھ ساتھ میں رہت پی بھی دے دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے رکھ لی ہے ابھی اس کا پکنے کا انتظار کرتے ہیں سائیڈوں سے گولڈن ہو چکی ہیں بلکل پاک چکی ہیں اب باہن کارتے ہیں یہ دیکھیں ما شا اللہ کتنی پیارے پکوڑے بنے ہیں میرچوں کے یہ دیکھیں ما شا اللہ بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اگر آپ بھی اس طریقے سے کسی کی دعوت میں بنا رہے ہیں تو آپ کی دعوت کو چار چاند لگ جائیں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے میں اوہ ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ساری میرچیں میں نے نکال لی ہیں یہ دیکھیں مزے دار میرچ پکوڑا بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کے بنی ہوئی ہیں تو اگر تو میں آپ لوگوں کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کے بنی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے کتنی کرسپی ہیں تو یہ دیکھیں اندر سے دیکھیں واو یہ دیکھیں کتنی مزے کے بنی ہوئے ہیں بہت ہی مزے کے بنتی ہیں اگر آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پساند آتی ہے تو لائک اور شیئر کر دے کریں آپ لوگوں کی بہت شکریہ ہوگا اگر آپ لوگ میری سپورٹ کریں گے تو میں چھے چھے ویڈیو لے کے آپ لوگوں کے لیے آؤں گی پلیز آپ لوگ کو میری زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھا کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میں بھی آگے بڑھ سکوں گی اسی طریقے سے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ